محمد اللہ وآلہ وسلم محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب نفسنا ابل قاسم محمد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتْعِنَاكَ الْكَوْثَرْ وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا اَعْتْعِنَاكَا هُوَ الْعَبْتَرْ بُلَنْتَرْ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد پہلے تھا اپنی مرضی کو بیٹھے آوے ہون نراز نہ تھی وہ تھا تھوڑے تھوڑے اگہ تھی آو آوے تھوڑے تھوڑے اگہ تھی آو تھا کہ میری آواز تُسا تک پہنچ بننے آوانجو آوانجو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد دعا ہے کہ خالق کریم ای جشن ای جلسہ ای خوشیاں اپنی بار گہج قبول فرماوے انہا خوشیاں دے صدقے خالق کریم انہا دے منعنا لے اندے بھی خوشیاں سلامت فرماوے ہر والدین کو اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرماوے اور جنہ دیاں گوداں اولاد تو خالیین اس عظیم امام دی عظمت دے صدقے خالق انہا دیاں گوداں آباد فرماوے جنہ کو اولاد دیتی صحیح تربیہ دی توفیق اطاف فرماوے اور مالک کریم اس عظیم اگرہ کو حج و زیارات دی سعادت بار بار نصیب فرماوے سارے حدی و رہبر امام برحق دا جلدہ جلدہ ظہور فرماوے اور اس عظیم اگرہ کو امام دے لشکردہ سپاہی بڑھن اور انہا دے قدمے جام شہادت نصیب فرماوے تمام دعوان دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندر صلوات امام معصوم امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماوے اگر چاندے ہو روز قیامت جنت سادے ہمسائی ہو وہ تو دنیا ترائے کم بڑی محبت نال کرو میں رضا وعدہ کرنا جنت سادے ہمسائی ہو سو کتنا خوش قسمت اے او جڑا جنت اے ہمسائیہ امام رضا دہ بڑھنے ہیں اور ہمسائیہ بھی اس طرح کہ آقا ایویں اپنی دو انگلیاں ملا کے فرمیندین جیویں اے دو انگلیاں آپا تیج ملے ہوئے ہیں دنیا تے ترائے کم کرنالا روز قیامت ایویں میرا ہمسائیہ ہو سی آقا ارشاد فرماؤ کیڑے کم کرن دنال یہ عظیم سعادت حاصل ہوئے مولا فرمیندین انہا کم ہے چون پہلا کم ہے کہ جڑے والے سارے گھر کوئی خوشی ہوئے سارے منڑا لے کو چہید ہے اس خوشی ہے چون خوش نظر آوے اس خوشی ہے اس انداز علیکم السلام اس اندازت خوشی دا اظہار کرے میں رضا وعدہ کرے نا کہ او جنت سادہ ہمسائیہ ہو سی مولا دوسرا کیڑا کم ہے آقا فرمیندین ساری مسئیبت غم زدہ نظر آوے اور تیسرا اہم کم ہے خوشی مناوے غم مناوے ایڈویں اون سورت قبول حسن اپنے دلیج اسادی محبت رکھے تو اللہ کا فرمیندین جس سے لے سارے گھر کوئی خوشی ہووے ساڑے منانا لے کو چہیدے ایک بین المصافہ کرن معانکہ کرن ملین اور اینا الفاظنا المبارک دے وینا اسعد اللہ ایامکم اس عظیم دن دی خوشی بھرے دن دی مبارک باد ہووے او جی میں بندہ کہیں دے گھر بچہ جم میں بندہ ہوں دے گھر ویں کہ مبارک دیں دے کسے دی شادی ہوں دی مبارک دیں دے کوئی خوشی ہووے مبارک دیں دے آقا فرمیندین ایویں خوشی دا اظہار کرے محبت دا اظہار کرے ایک دوسرے کو مبارک باد دے اس مبارک باد دے رب کریم اتنا خوش ہووے دے کہ خالق اس مبارک باد دے آجر دویچ اپنے بندیاں دے گناہ ہوا کو معاف کر چھوڑے دے تا آئیدہ دن اس لحاظ نال انتہائی عظیم ترین دن ہے وہ یا خالق کریم نے سورہ کاؤسر دی عظیم تفسیر امام علی زین العابدین دی شکلت امام حسین کو عطا کرتے یعنی اللہ نے جڑا سورہ کاؤسر دیوچ اپنے حبیب کو جڑا عظیم توفہ عطا کرتے کہ کفار مشرقین مکہ آلے رسول اکرم تیتان و تشنی تانز اس قسم دی گفتگو کریں دین اندھی اولاد نارینہ نہیں اندھا بیٹا نہیں یہ اس حد تک ہے کہ جس سے لئے دنیا تو ویسی اندھا دین اندھا مقصد ختم ہو ویسی تا خالق کریم نے انہا کفار دے جواب تے اپنے حبیب کو جڑا توفہ آتا کتے اے میر حبیب انہا کفار دے آکھے تے پریشان نہ تھی دو بیٹے دے کے میں اپنے والا آگے دین اے میری حکمت اور مسلحت ہے انہا آتوین اکل کاؤ سر اے میر حبیب ستاکو اولاد کسیر زہرہ بطول جیسی بیٹی آتا کرتے ہیں اے میر حبیب اس بطول دے شکرانے جو نمازاں بھی پڑھ قرمانی بھی دے اِنَّا شَانِ اَكَا هُوَا اللَّبْتَرْ مِعَ اللَّهِ تَوَرِنَا الْوَادَا كَرَيْنَا تَوَرِ دُشْمَنْ دِيَا نَسْلًا مِعَ اللَّهِ خَتَمْ کَرْ چُڑے سَا تَي مُسْتَفَادِ نَسْل قیامت تک جاری رکھ چُڑے سَا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سورہ کو سردی تفسیر اس خالقِ کریم نے پندھرہ جمادی الاول اٹھتی ہجری شہرِ مدینہ اس خالقِ کریم نے علی کو علی جیسا پوتا عطا کرتے ہیں انتہائی عظیم اور جسے لئے امام علی زین العبدین دے اوستے ولادت با سعادت ہوئی ہر امام دی زندگی دے مقاسد ہر امام دی زندگی دے حدف اور پورے آئمت دی زندگی دے حدف ترے چیزیں تے مشتمل ہا پہلی چیز دین اسلام دی ترویج اور دوسری چیز جیڑا بھی کم کرنے رضاِ خدا دی خاطر اور تیسری چیز مخلوقِ خدا دی مدد کرنا یہ حدف ہے انہا عظیم ترین ہستیان دا اور کتنی عظیم ہے یہ ہستی کہ جس ہستی نے اپنے بچمنٹ لے کے اپنی زندگی دے آخری لمحات تک انہا ترائے اہداف دے مطابق زندگی گزارے ہیں اور وہ عظیم ہستی جس دا نا علی لکب زین العبدین اور اس وسط میں اکثر جمعہ دا رانائشیہ کتنا بڑا خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے زین العبدین جیسا امام عطا کتا ہے کتنا خوش قسمت ہیں اللہ نے سید سجاد جیسا رہبر عطا کتا ہے سجدہ کرا نالیاں دا سردار ساجد سجدہ کرا نالا اتنے سجدے کتن امام زین العبدین نے کہ مولاد انہتھان دے درمیان گٹھان دے درمیان پیشانی دے ہوتے ان نشان پیدا ہو گئے دے اور سالچ ایک دفعہ دو دفعہ انہا گٹیاں کو کٹوامے نہ تے اپنے بیٹے امام باکر کو فرمامے نہ بیٹا اس کو محفوظ رکھ جنہے ویلے میں دنیا تو لگا ونیا ایو میڑی بخشی دا سمان درجات دی بلندی دا سمان امت محمد دی نجات دا سمان کا پرچ میرے نال رکھ چھوڑے یعنی ایسا عظیم تنی توفہ یعنی امام تھا معصوم ہیں انہاں کچھ سے چیزیں تھی ضرورت تھا نہیں خود امام کو انہاں سے پوچھا مولا اتنا کیوں رون دے ہو اتنا کیوں سارا کچھ کریں دے ہو ایک کنات بڑی تواری سدکت ہے تواری محبت ہے چھے کیوں اتنی عبادت کریں دے ہو کیوں اتنے سجدے کریں دے ہو کیوں اتنا گریہ کریں دے ہو آگا دیکھ فرمیدن جس رب نے اتنیا نیمتا آتا کی تین کیا میں اون دا شکر گزار بندہ نپڑنا یعنی یہ سجدے کر کے میں اس کریم رب دا شکر ادا کرنا چاہنا اور سجدے اتنے کوئی مصیبت ہے ہی تم اولادی پیشانی زمین تھے کوئی امن ہے کوئی تکلیف دور ہوئی کوئی انام ملے کوئی نعمت ملی کوئی احسان خدا ہوئے فوراں پیشانی زمین تھے مالک اللہ اے مصیبت ہے یہ اے بھی تیلے طرف ہوں مالک نعمت ہے یہ اے بھی تیلے طرف ہوں خالق اللہ میں کوئی مصیبت سبر دی اور نعمت شکر دی طاقت ادا فرمائے اور وہ عظیم ترین ہستی جس تا لکب زین العابدین عبادت گزارا دی زینت اور زین العابدین لکب مصطفیانی خالق کا طاقت ہے عبادت گزارا دی زینت کہ مولا نماز شب پہ پڑھ دیں نماز تحجی دیں مسروفیں شیطان سپ دی شکل دے وچ مولا دی انگوٹھے کو چبانونا شروع کی تیس شیطان چبین دے چبین دے تھک گئے زین العابدین دے خضو و خشو جو فرق نہیں آیا بلاخر ملعون دور ہوئے ہاتف غیبی دے ترفو آواز ای انت زین العابدین تو ہیں عبادت گزارا دی زینت اور رسول اکرم دیکھ کے فرمینے روز قیامت ہو سی اللہ دی بارگاہ ہو سی ہاتف غیبی دے ترفو آواز ای انت زین العابدین بڑے بڑے عابد اس مقامت مجود ہو سین انبیاء مجود ہو سین عائمہ اوسیاء مجود ہو سین لیکن جس لئے رب دے ترفو حکم ہو سی این از این العابدین کتھے عبادت گزارا دی زینت حضور اکرم دیکھ کے فرمینے ہون گھنہ سین میڑے بیٹے سجاد کو صلی علیہ محمد اللہ اور جنہ دے تقویہ جنہ دی محبت اللہ دے گھر دی عبادت اللہ دے گھر دے توافنا کوئی ایڈی محبت آئی وی آج امام علی زین العابدین کتن اور جس ناکہ تے سوار ہو کے کتن انہا وی آج یعنی وی سالہ دے بیچے ہیک تازیانہ بھی ناکہ کو نہیں مارا اور یہ وجہ ہے کہ جس سے لئے امام دی شہادت ہوئی اور ناکہ ترائے دن تک مولا دی قبر تھے بہک روندی رہ گئی تیسرے دن اوہ ناکہ مولا دی قبر تھے متھا رکھ کے مر گئی اور عبادت تقویہ پریزگاری دا ایہ علمہ اللہ دی رات خرچ کرن دا ایہ علمہ بچپن دے آلم دے ویچ مولا جارین اللہ دے گھر دے تواف دی خاطر رستر ایک شخص مل گئے آدھے بچہ کن پہ وینے نہ تیرے کل سواری ہے نہ تیرے کل زادرہ ہے مقصد کیا ہی ویندہ کن پہ آقا دے کے فرمینل مقصد ہے رب دے گھر دا تواف آدھے زادرہ کہے مولا فرمینل زادرہ ہے میرا تقویہ ایہ دے کدے تیری سواری کہے آقا فرمینل میری سواری ہے میرے قدم جڑے میں کو رب آتا کی تا اور مولا تھا اس انداز میں زندگی گزارنا اور آقا دے زندگی جس مشکل دورج گزری اتنے مشکل دورج نہ کسے نبی دی زندگی گزری نہ کسے وسید دی زندگی گزری ابتدائی زندگی اٹھتی ہجری تک ان کے چالی ہجری تک اس زمانہ امیر المومنین دا چالی ہجری تک ان کے پنجاہ ہجری تک اس زمانہ امام حسن دا پنجاہ ہجری تک ان کے اکیٹھ ہجری تک اس زمانہ کہن دا امام حسین علیہ السلام دا اکیٹھ ہجری تک ان کے پچانوے ہجری تک بنی امیدہ اروج بھی ہا کہ امام زہن اللہ بے دین دی اپنی امامت دا زمانہ بھی ہے پہلے دو سال ڈاڑے دی شایئے اگلے دس سال امام حسن دا زمانہ کو اتنے ظلم نین اس تو اگلے دس سال امام حسین دا زمانہ ہا ہر مصیبت مقابلہ کرن علیہ امام حسین سامنے ہا لیکن اک سر تو گھن کے پچانوے تک امام زہن اللہ بے دین نے اس انداز دے وچ اس نانے دیتی اندھی حفاظت کی تھی کہ جس اندازت کسے امام اور کسے معصوم نہیں کی تا اور مولا دیکھا اپنا یہ انداز ہا ہر امام کو موقع ملے خطبے پڑھن دا ہر امام کو موقع ملے دین پہلاوان دی خاطر ممبر تے ون یند دا لیکن مولا زہن اللہ بے دین کو او موقع نہیں ملا مولا نے ایسا عظیم انداز اپنائے ہر سال مجھے آقا غلام خرید کریں انہا غلامہ کو نانے دا دین پڑھاویں انہا کہ لوگ اندھ نگاہ میں جائے غلامیں غلام مولا دی خدمت کریں دے لیکن آقا سارا سال انہا کو نانے دا دین پڑھاویں انہا اگر انہا کو کوئی غلطی سرزد ہو بن جنہا تو مولا لکھ گنے انہا مہ رمضان دی یکم تو لے کے آخر شب عید الفطر تک مولا انہا غلامہ کو آزاد کریں نا اور نال ہی میرے آقا انہا غلطی اندے پاس سے متوجہ بھی کریں نا اور اے غلام جس سے لے آزاد ہو کے اپنے علاقے جو انجن ہا تو اے مل گئیوں کو جا کے نا اسا سونے امام علی زین اللہ بے دین کرو اور یہ وجہ ہے کہ امام زین اللہ بے دین تو بعد امام باکر امام باکر تو بعد جس سے لے زمانہ امام سادق دائے جنہے چار ہزار شاگرد امام سادق دے سامنے موجودان انہا چار ہزار شاگردان دے وچوں اکثریت انہا غلامہ دی آئی جنہا کو آزاد امام زین اللہ بے دین کے تاہا جنہی مولا دی حکمت آئی اس اندازت مولا دی مسئلہ تاہی اورے میں کیوں نہ جا کہا امام علی زین اللہ بے دین نے اس اندازت دین محمدی دی تبلیغ کی تھی امیر المومنین نے خطبے پڑھیں جنگچ خطبے پڑھیں مساجد خطبے پڑھیں ہر مقام دے خطبے پڑھیں جنہاں خطبے ہیں دا مجموعہ نحج البلاغہ بڑھائیں مولا کو موقع ملے مولا میں زہری حکومت چار سال چھ مہینے یا پانچ سال چھ مہینے چار سال نو مہینے مختلف روایات دے مطابق یہ زہری حکومت ملی مولا نے خطبے بھی پڑھیں مولا نے دسائے دین محمدی کہے میرا مقصد کہے ایک ایک چیز دسائے انہاں خطبے کو جمع کر کے نحج البلاغہ بڑھائیا گے جسے جلی نے اللہ دی وحدہ نیت دا درس دیتا ہے اور جس سے لئے امام زین اللہ بے دین دا زمانہ ہا اس زمانے مولا کو منبر تبہ کہ خطبہ پڑھان دا موقع نہیں ملا چونکہ بنی امیدہ اروج ہا اور اس بنی امیدہ اروج دے پہلے ترائے سال یزید دے مولا کوئی انتہائی دردناک لہ جانال ارشاد فرماوین ہا جنہاں چون پہلا لمحہ تھا ایک سٹھ ہجری دوسرا باسٹھ ہجری اور تیسرا ترے سٹھ ہجری یہ یزید دے ترائے سال گل کو سمجھانی پہ یہ یزید دے ترائے سالہ دور چونکہ سٹھ ہجری ہے انہاں باپ دنیا تو گئے ایک ایٹھ ہجری ہے یزید نے واقعہ کربلا کیتا ہے باسٹھ ہجری دے بیچ واقعہ حرہ مدینے دے بیچ ہوئے اس یزید نے مدینے کو فتح کرن دی خاطر چونکہ لوگاں نے بغاوت کیتی ہے یہ عبداللہ بن انزلہ کو گورنر بڑھا دیتا ہا ای نے اس کو مسلم بن اقبا کو ایک لشکر دیتے تھا غرہ دے مقام دے جنگ ہوئی ست ہزار یا روایت دس ہزار مسلمان غرہ دے مقام دے شہید ہوئے جنہیں چون ست سو حافظ قرآن ہاں شہید ہوئے اور اس حکمران دے طرف اعلان ہوئے ترائے دن تک فوجیں کو ازا دیئے مدینہ جو چاہوین کریں جس تا نتیجہ اے نکلے تریسٹھ ہجری دے ویچ ایک ہزار بچہ حرام زیادہ جمع ہے کل کو سمجھانی پہی ہے تریسٹھ ہجری دے ویچ ایک ہزار بچہ اور انہا نام نہاد مسلمانہ نے مدینہ مسجد نبی روزہ رسول کو اپنے گھوڑیاں دا استبل بڑھائے مدینہ دیاں گلیاں دے ویچ اصحاب رسول دا خون ایمیں جاری ہوں دا جیمیں پانی جاری ہوں دا اور اس واقعہ حرہ کو سید سجاد مولا یاد کر کے ساری زندگی رون دے ہاں تو او مولا زین العبدین اپنیاں دعاں دے ویچ اپنیاں مناجات دے ویچ اپنے منہ نالیں کو امت مصطفیٰ دی جس انداز ہدایت اور تبلیغ کی تھی تو مولا نے ہر نعمت ہے ہر مسئیبت ہے ہر خوشی ہے ہر غمی دے ویچ دعا اور مناجات دے دریعہ جس تا مجموعہ بنے صحیفہ کاملہ اور انہاں دعاں دے ویچ بہترین دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی اورے کیوں نہ چاکھا ڈاڑی علی نے توہید دا درس لیتا ہے جس تا مجموعہ بنے نحجر بلاغہ بہترین دعا منگر دا درس لیتے مجموعہ بنے صحیفہ کاملہ اے کیوں نہ چاکھا اگر نحجر بلاغہ نہ ہوئے اللہ دی واحدہ نیتہ پتہ نہ لگے اگر صحیفہ کاملہ نہ ہوئے رب گلو دعا منگر دا طریقہ نہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی مقاملہ اور عبادت دا اے علامہ مدینہ دے بارو مولا دا ایک باغ ہا جس باغ پانچ سو کھجور دا درخت ہا جس نے مولا باغ داخلوں میں نہ ہر خجور دے درخت لے دو رکات نماز پڑھ کے رب دا شکر ادا کرنا خدا یا تیدا شکر ہی خجور دے درخت دا مالک میں سجاد کو بڑھائی تو کتنی رکات ہو ونجنہ ہزار رکات ہزار رکات مولا اس مقام تے پڑھے نہ اور ایک دفعہ امام اباکر نے اپنے بابے کو آگے بابا اتنے نماز نہ پڑھ جو چونکہ گھرو پیغام ملا جناب جابر کو بھی آقا گیا کہ مولا سجاد کو اکو ذرا عبادت جھل جھل کے کرو تو طبیعت بڑی نصاز ہوویں دیئے اس سے لئے مرے آقا جناب جابر دے سوال دے جواب فرمین دن باکر بیٹھا ذرا او اپنے ڈاڑے علی علی صحیفہ چاہوانا جنہ دے چھ لکھو ہے تیرا ڈاڑا علی کتنی عبادت کریں دا جس سے لئے صحیفہ سامنے آویا ہے تا مولا سجاد رو پوئے نا رو کہ یہ کوئی فرمائے نا سجاد تہتہ اپنے علی جد دے مقابلے چھیک حصہ عبادت نہیں کرتی ہے اس سے وصے لکب زین العابدین میں عدا فخر کر زین العابدین جیسے امام ہیں اور اللہ دی رات خرج کرنا کوئی اتنی محبت ہے کوئی سائل مولا دے سامنے ہوئے آتا سید سجاد استقبال اٹھی کھڑے نا دیکھ کے فرمائے نا اے او امین ہے جیڑا بغیر اجرت میرا مال میرے خالق تک وانج پونچے سی ملا ہوگی میں دیکھ ورمائے نا میں اس سائل کو جڑی شاہ دے سا رب اس کو قبول کرے سی اس سائل بغیر اجرت دے اور آقا دی صیرت دے بچے جس لئے آقا سائل دی مدد کرے نا کشہ دے میں نا ایک دفعہ دے میں نا وقت واپس گھنگی نا اس کو بوسہ دے میں نا وقت سائل کو واپس کرے نا سبحان اللہ اس سائل دیکھا دا مولا ہی کہڑا تریکھا ہے پہ ایک دفعہ شاہ دیتی وے وقت میرے کو واپس گھنگی دی وے او کو بوسہ دیتے وے وال میرے حوالے گھر چھوڑی وے بڑا پیارا جواب دیتے آقا دے کہ فرمائے دیں جس لئے میرے ہاتھ تھے چاہی انہوں نے فانی آئی توجہ کرے سو سائل کو کوشہ دے میں وال گھین گھننن ہکلا زامی کو والا دے گھن کے والا کو بوسہ دے میں والا حوالے کر دے میں سائل ہے کہ مولا ایک 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 طریق ہے دیکھے فرمائے دیں جڑے والے میرے ہاتھ تھے چاہی انہوں نے فانی ہے تیڑے ہاتھ تھے چاہی ایک بقاہ مل گئی ہے چونکہ اللہ دی راتے جڑی شہر خرچ کتی بنگے اے چیز دنیا دیوے چاہ رزق دی وسط تبعیس بندے اور روز قیامت درجاتی بلندی تبعیس بندے لیکن مولا فرمائے دیں اللہ دی راتے اس اندازج دے کہ سجیات نہ لے تک کبیات کو پتہ نہ لگ گئے مدینہ دے بچ چار سو غربہ دا گھر ہی ہو گیاں ہا جس گھر دی کفالت امام زین العبدین کل ہوئی چار سو فقرہ دا گھر بچ رات دی تاریخی جو مولا زین العبدین ون کی اناج پنچا میں نائیہ وجہ آئی کہ شہادت امام زین العبدین تبعاد جس سے لے غسل پر دین دیانے امام باکر تساتھی دے کہ پوچھے یہ ابن رسول اللہ توانے والد دی کمر تے نشان مختلف قسم دے کی ہیں تاکہ فرمائے دیں انہیں چو ہک نشان ہو ہے جڑا آدھ رات کو میرا بابا اپنے کندیاں تے اناج دیا بوریاں چاہ کے غریباں تے گھر وانے دے اور سیرت امام زین العبدین سیرت امام معصوم اے ہے سیرت حجت خدا اے ہے کہ سائل قدح کے محبت دا اظہار کرنا سائل دا احترام کرنا سائل دا عزت کرنا اور یہ وجہ ہے کہ ساتھیا دے منٹھے رات دی تاریخیے امام علی زین العبدین کندے تے کوئی شہ چاہ کے مدینے تے باہروپے بیندن میں کہا مولا کن ونیاں دا ارادہ ہے آقا فرمائے دن میں ایک سفر دا ارادہ رکھ دا اور چاندہ اے امانت امین دے حوالے کرا جڑے بے لے میں سفر تے ونیاں اے امانت میں کو واپس مل ونیاں مولا اجازت ہوئے تھا میں بھی نال لگا ہوا آقا فرمائے دے نہیں جس سفر دے میں ارادہ رکھ دا اندھے چھے کس سے دی ضرورت نہیں اگلے دن لٹھے اس سائل مولا مستد نبیت نماز بیٹھے پڑھ دے آدھے آقا کل تو سا فرمایا میں سفر دے ارادہ رکھ دا سفر دے ونیاں چاہنا اور اے مال کسے امین دے حوالے کرنا چاہنا کہ مولا سفر دے ارادہ کینسل ہو گئے سفر تے نبے گئے آقا فرمائے دے جڑے سفر دے ارادہ میں رکھ دا آمین او ارادہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا تو مولا جڑی امانت دے منی ہے امین کو او کی کچھ دیتی رہے آقا فرمائے دے میں سفر موت دے ارادہ رکھ دا او امانت ہے اللہ دی غریب مخلوق تے خرچ کرنا جڑے ولے میں دنیا تو ٹر ونجڑے ایا امانہ جڑی میں رب دی بار کا ہے جس سائل کو بیرے نامے کو روز قیامت آجر کی شک کا لیچ ملنا ہے سیرت امام دا مطالعہ کر امام علی زین العبدین دی زندگی دے کس اندازت گزری کتنے ڈکھا اور کتنی تکالیف ایچ زندگی گزری لیکن انہ تکالیف دے ویچ بھی رب دی عبادت نہیں چھوڑی انہ کا تکالیف دے ویچ بھی رب دی سجدہ نہیں چھوڑا انہ تکالیف دے ویچ بھی اس کریم رب دے سامنے دعا منگنا نہیں چھوڑی اسی واسے امیم امام علی زین العبدین مولا کو پچھا گیا مولا فرماؤنا رب دی بارگاہ دے ویچ میں کیڑے ویلے دعا منگا ایک منہ مولا دے خدمت دے جانا مولا تو سفر میں دیو دل نہ رمو اکھا تو آنسو جاری ہو انہوں والے رب کو دعا منگو مولا جڑے ویلے میں اپنے گناہ ہوا دی بخشش منگا میں رب دے پاس حضور ہو بنیا اس سے لئے میری اکھا تو آنسو نہیں آ دے لیکن جڑے ویلے میں اپنے عزیزان کو یاد کرنا تھا میری اکھا تو آنسو نہیں کلاندن آقا فرمیندن جڑے ویلے عزیزان کو یاد پیا کرن داؤں میں تے اکھا تو آنسو آ بنیا انہوں والے دعا منگ رب تاں بھی سنگن سے یعنی او تا سنن وزد تیار ہے مولا دا نا کیا ہے علی لکب ہے ذہن اللہ بیدین ہر امام دا نا ہے ہر امام دا لکب ہے ہر امام دی کونیت ہے نا اِن نا اُن دے پیوما رکھیں نا الکاب پیوما رکھیں اِن نا بھی خود خدا عطا کیتن لکب بھی خود خدا عطا کیتن اور یہ وجہ ہے کہ جسے لیکھ یہودی امام دی خدمہ دے ویچ ہے رسول اکرم دی خدمہ دے ویچ ہے یا رسول اللہ میں کتابِ تورا دے ویچ کچھ نشانیاں پڑھی ہیں تو اڑے جانشین دے ذرہ میں چانا انہ دے نا تمہیں کو دساؤ آقا مسکرائے کے فرمے دے نا دساوا یا اولکا بھی دساوا جڑے تورا تجھ لکھے ہوئے لیکن تورا قرآن تو پہلے ہے رسول اکرم تو پہلے ہے اور خالق نے پہلے ہی خبر دے چھوڑی ہے یہ اور کئی دفعہ تُسان یہ جملہ سن بھی چکی ہو امامِ رضا علیہ السلام نے معمون دے دربارے چھے اپنی امامت اور اپنی حقانیت تورا تھی چھو ثابت کی تھی ہے علاقے تورا تھی یہودی ہیں دے کتابیں حضرت موسیٰ تھی نازل ہوئی ہے لیکن امامِ رضا نے اسے تورا تھی چھو اپنی امامت دا ثابت اور حقانیت اس اندازے ثابت کی تھی کہ یہودی مذہب موسیٰ علیہ کو اعلان کرنا پہ کہ میری تورا تھی لکھو ہے کہ رسول دا اٹھوہ جانشینوں سی جیدہ نا علیہ لکب رضا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی رسول اکرم جی خدمتیں چاہے دے کہ حضرت جی میں چاہنا اپنے جانشینہ دے نا دسو آقا فرمین دے نا دسا یا القابی دسا ما حضرت جی اگر القاب دسا دے تو بہتر ہے میں پڑھ کے آیا میرے آقا نے امیر المومنین تو گھن کے امامِ زمانہ تک ہر ہستی دا نا بھی دسا ہے ہر ہستی دا لکا بھی دسا ہے ہر ہستی دا کنیت بھی دسا ہے اور نال اے بھی فرما چھوڑے میڈو بعد جیڑا انہ نال محبت کریں دا ویسی میں مصطفیٰ روز قیامت دست رسالت نال جامِ کاؤسر پلیں دا ویسا اور خالقِ کریم نے انہ ہستیاں کو کیسے کیسے انہ آیات فلے کلِ قوم من حاد اللہ قرآنِ مجید واسے تو عورتیں فرمین دے میں اللہ ہر قوم بستے حادی اور رہ بر بڑھا کے بھیجائے اور ہر قوم بستے ایسا عظیم رہ بر بڑھا کے بھیجائے رسول مبشرین و منظرین لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّا کہ میں اللہ چاہ دا اے ہاں کہ تُسا تک میرا پیغام پہنچ ونجے میں نبی امام معصومین اے ساری ہستیاں اے ہستے بڑھا کے بھیجائیں جنت دی خوشخبری بھی دے ون جہنم تو ڈرامن بھی سئی تاکہ میں چاہنا میڑے طرفو حجت تمام ہو ونجے کیا خیالِ روزِ قیامت امامِ زینولابِ دین اللہ دی بارگاہ دے بچ ون کے تے اے جس لئے اینا زینولابِ دین دی صدا ہو سی تا خالق پچھ سی نہیں امام دے من نڑا لیکن اے تا اے زینولابِ دین تے کو عبادتنا کتنی محبت ہے تے کو سیدنا کتنی محبت ہے تے کو رب دے سامنے حاضر ہومنال کتنا عشق ہا اور حضمت ہے امام دا انداز ہے اس جس کو اللہ مولا نماز پہ پڑھ دے گھار کو بھا لگ گئی چیخ و پکار ہوئی محلے آلہ آکے آگ بجھائی جس لئے نماز تو فارغ ہوئے لوگوں پوچھے مولا گھار کو بھا لگ گئی پتہ لگ گئے آکا دے کے فرمینر میں تا رب دی بار گائے جہنم دی آگ و دا بجھین دامی میں کوئی کڑا پتہ گھار کو بھا لگ گئی کتنی محبت ہے اس قریم رب دے سامنے پڑ دعا ابو حمزہ سمالی جڑی ماہ رمضان نے پڑھین دیئے اس دعا ابو حمزہ سمالی دے ایک ایک لفظ تکھین کے آخر لفظ تک امام زین اللہ بدین نے رب دے سامنے حاضری کو ذکر کرتا ہے کیڑی آلہ تے میں اللہ دی بار گاہ دے وچھ ویساں کیڑی آلہ تے میں رب دے سامنے ویساں رب کےڑے سوال کرسی میں کےڑے جواب دے ونہیں کہ خیال ہے اے ہستی ہم آسوم ہیں یا نہیں یقینہ نہیں تے رب دی حاضری دی اتنی کپ کپ آٹ اور میں روایات پہ پڑھ دا ہم نکوشے اسمت میں جملہ موجود ہے کہ جڑے ویلے مولا نماز دی تیاری کرے نا مولا دا بدن ایوے کم دا آج ہمیں خوشک ٹینی ہوا کلو کم دی ہے اور جڑے ویلے سورہ فاتحہ دی تلاوت کرے نا تے آیتا ویا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یعنی الحمد بھی خوف رومنا گریہ شروع ونیا مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین روایات دا ویچے اس آیت کو بار بار تقرار کریں دیانا مالک یوم الدین مالک یوم الدین قیامت دا دن دا مالک اللہ مالک میں سجاد کی میں آسان اس آیت دا تقرار کرنا وال ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اس آیت دا تقرار کرنا کسے پوچھ گئے دا مولا بار بار کیوں تقرار کریں دیو دیکھ کے فرمین دے میں جو آدھا کھنا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین مالک میں تیرے عبادت کرنا تیرے کلو مدہ طلب کرنا جے تک ان دا جواب رضا مندی نہ آوے میں سجاد اگو پڑھا کی نہیں سیرات ایمام عزمت ایمام قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اس خالق کریم نے حضرت انسان دی ہدایت دی خاطر کیسا عظیم نظام بڑھا ہے مفصل ایمام دی زندگی مختلف کتابان دے ویج اور تمام کتابان دے ویج مولا دی زندگی دا حق ایک لما مصیبت دا مرکز ہے کیونکہ میں جملہ پہلے ارز کیتا ہے کہ بنی امید دا دور کوئی معمولی دور نہ بنی امید مسائب کوئی معمولی مسائب نہ لیکن امام ذہن اللہ بدین نے وہ لما سائب دا مقابلہ کیتا ہے یا نہیں کیتا جی اور خالق نے بھی انہا ہستیاں کو او موچ سے ادا کیتا ہے کیونکہ بلک دا رحمت اللہ جڑا ہر سال سعادت حاجتوبات مدینہ مولا دی زیارت تیان دا توفی طائف گھننا دا جو کچھ پھر دا مولا دی خدمت گھننا دا مولا میرے طرف نظرانہ قبول کرو اور اے عظیم ترین ہستیاں ہیں جڑا نظرانہ قبول کریں دینا لیکن خلوص آلے دا پچھلے جنہ میں جملہ عرض کیتا ہے جناب شتیتہ دیا والے نال کون ہے جناب شتیتہ نیشب اور جنہ بہت بڑا مزار بن گئے کون نہیں ہو کوئی معصومہ تھا نہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ میں سلمان اپنے کردار دنال سلمان بنائے ابوزر اپنے کردار دنال ابوزر بنائے میسم اپنے کردار دنال میسم بنائے بلال اپنے کردار دنال اے ساری ہستیاں اپنے کردار دنال بلاند ہوئیں ایوے شتیتہ اپنے کردار نال اتنے بلاند ہوئیے کہ مدینہ دویج بہت امام موسیٰ قاظم پر فرمیندن اے علی وہ جڑے والے واپس بنجے نیشہ پور اس شتیتہ کو میرا پیغام دے میں دنیا تو ٹروے سے گھبراوے نہیں تیرا جنازہ میں موسیٰ قاظم خدا پڑے ساں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور مولا نے اپنے بدن دا ایک لباس پہ لیتا بلانی ہو شتیتہ کوئی ہے لباس بطور کفن استعمال کر رہے ہیں میں تکو دیر ہم دینار پڑے نا تیرے تیرے مران تو بعد تیرے ہوتے خرچ ہو سن تیرے زندگی دیلم ہاتے خرچ ہو سن اور گھبراوے نہیں مدینہ تمہیں آکے تیرا جنازہ پڑ ساں کیلی شئی ہے اس کو لو امیر بہن زیادہ آئی پیسہ بہن زیادہ آئی کردار دے بلندی آئی کردار دے بلندی اس حد تک ہو گئی کہ اگر نیشہ پور دے امام رضا علیہ السلام پہ ویندین ایک جنازہ پی آن دے امام رضا سواری تو لاندین اور نال ساتھی بلاندین فوج بلاندین تشیئے جنازہ بھی ہوندین جنازہ خود امام رضا پڑھیں دین جس سے لے جنازہ پڑھا چک دین غابو سلط گواہ ہے کہ آدھے میں اپنے اکھی نالے منظر رٹھے جنازے تو بعد امام رضا اس مرنہ لے دے سینے تے ہاتھ رکھے فرمین دین اے فلان بن فلان وقت دی حجت امام رضا تے کو جنازہ دی خوشخبری پہ دے خاجہ ابو سلط دے کہ دے مولا تُسا نیشہ پور پہلی دفعہ پہ آن دے اے بندہ نیشہ پور دو قدام بہر نہیں گیا تو آنی ملاقات نہیں تھا ایک کو جنازہ دی خوشخبری پہ دے آقا رضا دے کے فرمین دے ابو سلط تہہ منظر آج لٹھا ہے اندہ نام اعمال روز میرے کلوان دا ہا میں مدینے بے کے اندہ حق کے دعا منگ دام آج تا اندہ جنازہ تے کھاڑ کے آدھا کھاڑا اللہ نے یہ ناستیاں کوئی عظیم طاقت عطا کی تھی تو اُبَلَخْدَرْا مَرْعَلَىٰ بھی ہر سال حج دی سعادت و بعد آوے آکی تھا جل کو سمجھانی بھئی ہے مدینے کینی خدمتیں چا زمانہ کیندہ آئی امام علی زین العابدین دا زمانہ آئی ہیں پہنچ گئے مولا دی خدمت توفیت آئیف گن آئیف جی میں بندہ اپنے عقیدت ماندہ اپنے پیرہ کل گن ویندہ ہے ہیں اس مقام دے پہنچ گئے مولا آپ پیرہ کل واندے نہیں توفیت آئیف ملکے ملندر سالا ہر عقیدت ماندہ اپنے اپنے زمانے دی شایئے گن کے آئیف اے بھی توفیت آئیف گن آئیف مولا دی خدمت دویچ ایک سال بیوی دے کیا یہ بھلا ہو گئی ہر سال توفیت آئیف گن میں نہیں یہ بڑا ایمان تھا پختہ اسا کہ اوہ ناکے سن عقل باتناک ہیں وہاں کیوں وہاں کی ایہا گالی سنگے دیو اور سنگے دیو سنگے دیو سنگے دیو سنگے دیو تھا امام ذہنو لابدین پتر جو پردہ غیبے چاہے ایسے اون تو آکھ لیتا ہے اے ناکس علاق الخیال کر یہ گل اون نے سون کی تھی ہو سی میں کتنے گالی مندے توہین کیا 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 کرے نا کدام میں ہی سوچی اون ڈیدھا بیٹھے گال کو سمجھانی پہی ہے بے خالی انہی کے واقعے کو بتو رہے واقعہ بندہ عرض کر رہے انہیں پس مندر دیکھے کیا چیز ہیں ساری ہدایت دے انہوں پی آدھے مولا سنگی دے اے جملہ مولا نے سنگی دے والا نہ آکھیں اے جملہ ہی میری ہدایت دے کافی ہے اگر انہوں دے عقید ہے کہ امام زین و لابدین ہر گال سنگی دے میرا ہی تھا عقیدہ ہے اور اس زمانے دی حجت کون ہے نا حسن دی رائیت ہے نا جال حق وضحق الباطل ان الباطل کان زہو کا ٹھیک ہے نا سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے کہ اس حسطی نے آمن ہے اور او حسطی سارے حالتوں واقف ہے اور او بندہ اے جملہ کھڑا دے جبکہ میں منہنا مولا تُسا موجود ہو تُسا زندہ ہو میری گال سن دے بھی ہو اور میں سلام کریں دا بھی ہوں دا جواب بھی مل دے لیکن صرف زبانی حد تک کہ یہ بھی عقیدہ ہوئے میں کہیں دی توہین کرے سا مولا ہو بھی دے دیں کہیں گوگالی کڑنا کہیں نہ مال کھا تبات میں آکھا مولا ظہور کرو بسم اللہ ملک بلندر صلوات یا اللہ سلامتیو درازی عمر دی خاطر بلندر صلوات تو یقین ہے سادہ ایمان ہے سادہ عقید ہے کہ مولا سارے ہیک ایک عمل تو واقف ہے اور دعا ندبت وچے عظیم ترین جملہ ہے کہ مولا میرے اکھی ہر شیعہ کوڑے ایک سکدن لیکن توڑی زیارت تو محروم ہے یہ میرے ہاتھ توڑے نارد مسافہ نہیں کر سکدے میرے کان توڑی گفتگو کو نہیں سن سکدے کہاں میں سوچا ہے ایمیڈیکان ہر شیعہ سنگے مولا دی آواز کیوں نہیں سنگے میرے سلام کیوں نہیں مولا تک پہنچ دے کیوں نہیں میرے تک جواب آندہ کیوں نہیں میں کوئی ناکھی دی زیارت نصیب ہون دی تو یقین آخری گل اس تو جواب ہی ہوئے کہ میں اپنی اکھی کوئی ایک قابل بڑھا ماں میں اپنے ہاتھ ایک قابل بڑھا ماں مسافہ کر سکے میں اپنی زبان نہیں قابل بڑھا ماں میرا سلام انہ تک پہنچ سکے کوئی اپنے آپ کو ہی قابل بڑھا ماں اور ایک قابلیت ماں دے شکمی چو نہیں کردار دے ذریعے مل دیے اور کردار انسان کو اتنا بلند کر دیں دے اور جڑا میں جملہ عرض کیتے ساریاں ہستیاں بلند رتبے تے فائز ہوئے اگر سلیمان ایمان دے دہویں درجے تے فائز ہوئے کوئی خاندانی سلیمان نا پیو ماں تا سارا اگ پرستے کردار دی بلندی ہے ابو ذر دے کردار دی بلندی ہے بلال دے کردار دی بلندی ہے رنگ کالا ہے اس ہوت موٹے ہیں اکھی موٹے ہیں مکہ فتح ہو گئے اس فتح مکہ دے موقع تے اصحاب کھڑے آدھیں یا رسول اللہ آج اعزان کون دے سی جڑا اعزان دے سی یقیناً ہوندے وست عزاز ہے کہ فتح موقع کہ موقع تے پہلی آزان میں ہی دیتی کوئی ہر کوئی وڑے وڑے اچھی آوازیں آلے سریلی آوازیں آلے مٹھی آوازیں آلے انتظار ہے چین کہ آزان اج میں دے سا ساری زندگی قیامت تک میری اولاد بھی فخر کرے سی کہ میں پہلا موزن ہمیں آقا دیکھ کے فرمین دن اج آزان میرا بلال دے سی یا رسول اللہ شین نہیں بول سکتا سین بولیں دیں آقا دیکھ کے فرمین دن اج میرے رب کو بلال دی سین شین دے برابر ہے کردار دے بلندے دعا اس کریم خالق الخدایہ جی میں تیسا کوئی عظیم ہستیاں زین العابدین جیسی ہستی عطا کتی ہے سید سجاد مولا عطا کتی مالک می کو بھی سجد نال محبت دی توفیق عطا فرما مالک می کو روز قیامت اس زین العابدین مولا دے محبہ اور شیعہ چوشمار فرما سا تمام دیا دواما اپنی بارگاہت قبول فرما تمام بزرگان کو حاضرین کو بلاخص استاد محترم کو آج دیس عظیم ہستی دی بلادت باسعادت اور بلاخص امام زمانہ کو آج دی دن دی مبارک باد سبحان اللہ